انشاء اللہ جاہاں دے کر اسے لاہاں وہ بچائیں گے انشاء اللہ جاہاں دے کر اسے لاہاں وہ بچائیں گے باطل کے باطل کے باطل سے لڑیں گے ہمیں باطل سے لڑیں گے ہمیں مہدی کی قیادت میں باطل کے آرام اسے سوئے ہیں کہ آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں پہلو یہ بھی سالت میں سمجھ میں آرہا ہے اتنا خاموشی کہ ایسے مت بلکل ایسے دیکھیں کہ میں ڈر جاؤں محبت کی نظر سے دیکھیں اور محبت سے سن لیجئے ارشاد ارشاد کہ آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں سبان اللہ سبان اللہ آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں پہلو یہ رسالت میں آرام اسے سوئے ہیں کہ آرام اسے سوئے ہیں پہلو یہ رسالت میں آرام اسے سوئے ہیں پہلو یہ رسالت میں ستی کی بھی جنت میں ستی کی بھی جنت میں فارو بھی جنت میں آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے یہ مطلع سنا اتنا سنجیدگیہ سنجیدہ ہو کر کہ سنیے گا تو کام نہیں چلنے والا ہے مطلع بہت بڑا تھا مطلع بہت بڑا تھا مگر آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سنا پھر سے پڑھتا ہوں اور پوری بیداری کے ساتھ سنیں کہ آرام اسے سوئے ہیں آرام اسے سوئے ہیں پہلوں یہ رسالت میں آرام اسے سوئے ہیں کہ آرام اسے سوئے ہیں پہلوں یہ رسالت میں آرام اسے سوئے ہیں پہلوں یہ رسالت میں صدیق بھی جنت میں صدیق بھی جنت میں فاروق بھی جنت میں مطلع بھیجھا ہے واہ بھائی مضمن حیات واہ بھائی مضمن حیات واہ بھائی مضمن حیات واہ بھائی مضمن خیات بہت اچھے بہت بخم سوئے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبتیں مستق پہنچیں انام سے اگر بڑھ کر میرے لیے اگر وہ ہو جاتا جو آپ پوری بیداری کے ساتھ سن لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والا جو حسنِ مطلع ہے دانیش بھائی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بیدار کر دے گا حاضر کرتا ہوں بتانے خاص جنت میں جانا چاہتے ہیں آپ لو کون کون لوگ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دے جنت میں چاہتے ہیں تو اس کے ثانی مصرے پر عمل کر لیجئے گا حاضر کرتا ہوں بتانے خاص ملائدہ فرمائیں کہ صدیق بھی جنت میں فاروق بھی جنت میں صدیق بھی جنت میں اب حسنِ مطلع سنیں کہ ایک شان سے جائے گا کہ ایک شان سے جائے گا ایک شان سے جائے گا ایک شان سے جائے گا کہ ایک شان سے جائے گا ہو ہو آہا دینی جنت میں جو امر گزارے گا جو امر گزارے گا مہا باہا بی کی خدمت میں آہ زندہ بعد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر زمینِ نروچ شہرِ اسلام مزمی الحیات علماءِ دیوبند نعرہ تکبیر آہ بھائی مصمی صاحب آہ بہت شکریہ کہ جو ہوں میرے گزارے گا گزارے گا گزارے گا انشاءاللہ مہا باپ کی خدمت میں امر گزارے گا انشاءاللہ ارے آپ بولتے کیوں نہیں ہیں کوئی برفیلی زمین تو یہاں تک برف نہیں ہو رہی ہے ناتے پاک کے اچھے شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں کوئی برفباری تو ہو نہیں نہیں ہے کہ بھائی چوٹ لگ جائے گی آپ کو ناتے پاک کے اچھے شیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں پوری بیداری کے ساتھ سنیں حاضر کرتا ہوں بطارے خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شاہ میں سے جائے گا وہ آدیمی جنت میں ایک شاہ میں سے جائے گا وہ آدیمی جنت میں جو امیر گزارے گا جو امیر گزارے گا مہا باپ خدمت میں پورا مجمع اپنی آواز کو بلند کریں کہ جو امیر گزارے گا جو امیر گزارے گا امیر گزارے گا مہا باپ کی خدمت میں پورا زندہ بار کہ جو امیر گزارے گا ایک شیر میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے ڈائیس بڑا ہی مطور ہے حاضر کرتا ہوں شیر میں نام لینا کسی کا نہیں چاہتا یہاں پر جتنے ذرے بیٹھے ہیں سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص ملاجہ فرمائیں کہ دجال کے فتنے میں سنیے گا شیر کہ دجال کے فتنے میں اب دیر نہیں شاید کہ دجال کے فتنے میں تجال کے فتنے میں اب دیر نہیں شاید تجال کے فتنے میں کہ دجال کے فتنے میں بطور خاص ملاجہ فرمائیں اب دیر نہیں شاید کہ دجال کے فتنے میں اب دیر نہیں شاید کہ کچھ اور اضافہ ہو کچھ اور اضافہ ہو ایمان کی محنت میں زندہ بات زندہ بات بہا بھائی مسمیل صاحب زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بھائی کہ کچھ آؤ کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع آواز کو بلند کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ آؤ دی اضافہ ہو کچھ آؤ دی اضافہ ہو ایمان کی محنت میں بیداری کے ساتھ کہ کچھ آؤ کچھ آؤ دی اضافہ ہو کچھ آؤ دی اضافہ ہو ایمان کی محنت میں محنت میں کچھ آؤ دی اضافہ ہو ماشاءاللہ مجمع مجمع بہت سارے لوگ یہاں جوان بیٹھے ہیں ان جوانوں کو شریک کرتا ہوں اس شیر میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائیں کہ انشاءاللہ جاں دے کر دیں گے انشاءاللہ دیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ دیں گے نصرہ جب پہنچے گا آپ خود بخود چونک جائیے گا حاضر کر رہاں ملحظہ فرمائیں کہ انشاءاللہ جاں دے کر اسلام بچائیں گے انشاءاللہ جاں دے کر ایمان بچائیں گے پھولی توجہ چاہتا ہوں ثانی نصرہ پہنچے ایک ایک شک کے ہاتھ ہوت جانے چاہیے حاضر کر رہاں ملحظہ فرمائیں کہ انشاءاللہ جاں دے کر انشاءاللہ جاں دے کر اسلام ابھی بھی آواز نہیں آئی پوری آواز کے ساتھ کہ انشاءاللہ جاں دے کر اسلام میں بچائیں گے میں بچائیں گے انشاءاللہ جاں دے کر انشاءاللہ جاں دے کر اسلام بچائیں گے باطل کے باطل کے باطل سے لڑیں گے ہمیں باطل سے لڑیں گے ہمیں مہدی کی قیادت میں باطل باطل بہت 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 ابھی بھی آپ لوگ انتظار بہت سنیں پھر سے پڑھتا ہوں شیر کو دعائیں جاں دے کر کہ انشاءاللہ جاں دے کر کہ انشاءاللہ جاں دے کر اسلام بچائیں گے انشاءاللہ جاں دے کر انشاءاللہ جاں دے کر اسلام بچائیں گے انشاءاللہ جاں دے کر کہ انشاءاللہ جاں دے کر اسلام بچائیں گے انشاءاللہ جاں دے کر کر اسلام بچائیں گے پاتل سے لڑیں گے ہمیں پاتل سے لڑیں گے ہمیں مہدی کی قیادت میں پاتل سے لڑیں گے ہمیں ہمیں ایک شیر سنویں گا یہ عطا کیجے بہت قیارہ شیر ہے سارے شورا اکرام کو شریف کرتا ہوں نازم جلسہ صاحب سنویں گا یہ شیر جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے جو بات سرکار دو عالم کے جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے جو بات جو بات بدلتا ہے ہے سرکارے تو عالم گے جو بات بدلتا ہے سرکارے تو عالم کی اسے شخص کو لے آؤ فارو کی عدالت میں مزمل صاحب بہت اچھا شیر بھائی بہت امدہ کیا کہنے ہیں یہ ہے مزمل حیات بھائی مالہ کم مال زیادہ لے کر آئیں یہ مالہ کم کر دے بھائی مالے کا سائز جو ہے میرے سر سے چھوٹا دکھتا ہے اس لیے مالہ کم مال زیادہ سے زیادہ لے کر گئے پھر سے یہ شیر پڑھتا ہوں ملہدہ فرمائے بہت اچھے بھائی کہ جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے سرکارے تو عالم کے جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے جو بات بدلتا ہے سرکارے تو عالم کے جو بات بدلتا ہے سرکارے تو عالم کے اس شرق سے کھولے آؤ اس شرق سے کھولے آؤ فارو کی عدالت میں زندہ بہت زندہ بہت واہ بھائی مزمیل صاحب واہ واہ کہ اس شرق سے کھولے آؤ فارو اور آپ بائیں والے بائیں والے ذرا آپ بھی شریک ہو جائیں شریک ہو جائیں گے تو مزا آ جائے گا بھائی کہ اس شخص کو لے آؤ فاروق کے عدالت میں لطنے اس شخص کو لے آؤ با 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 زندہ باد زندہ باد نعرہ تکویر نعرہ تکویر مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی شہر اسلام مزمل حیات قاری مذکر کمال نعمت اللہ رحمانی دانش کمال نعرہ تکویر بھائی جن کے لئے آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب القاسمی وجید مجدہم الحمدللہ اسٹیج پر ان کی آمد ہو چکی ہے آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اس وقت مائک پر آپ کے درمیان آلی جناب قاری مزمل حیات مفتی سعد النجیب صاحب قامت برکاتہ ملالیہ ہمارے اس علاقے میں آئے ہیں میں حضرت والا کا اپنے پورے علاقے کے جانب سے سرزمین نروچ کی جانب سے تہہ دل سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں وہیں حضرت کہ کتنی خصوصیات کو میں گنواؤں اتنی خصوصیات ہیں کہ گنانے لگوں تو پری رات قام ہو جائے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹوں پر جن کا شفتت بڑا آہاد ہوتا ہے جو ہم چھوٹوں کو نگاہ محبت بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم سب حضرت سے محبت کریں گے انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت جس علاقے میں جاتے ہیں جس خطے میں چلے جاتے ہیں جس شہر میں چلے جاتے ہیں جس قصبے میں چلے جاتے ہیں جس جاؤں میں چلے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں جب وہ بیٹھیں گے خود آپ کا دن نہیں چاہے گا کہ میں حضرت کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں خود آپ کا دن نہیں چاہے گا میں پھر پڑھتا ہوں شیر کو دعائیں چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں ملعاتہ فرمائیں کہ جو بات بدلتا ہے کہ جو بات بدلتا ہے سرکار دو عالم کے جو بات بدلتا ہے کہ جو بات بدلتا ہے سرکار دو عالم کے اس شخص کو لے آؤ اس شخص کو لے آؤ فاروق کی عدالت میں اس شخص کو لے آؤ بہت اچھے بھئی خاص طور پر مکتی صاحب آپ کی خوالے کرنا چاہتا ہوں آپ کے بطور خاص حاضر کرتا ہوں ملعاتہ فرمائیں عطا کیجے ارشاد کہ ہجرتے میں ابو بکر آؤ مکڑی بکاو تر بی ہجرتے میں ابو بکر آؤ مکڑی بکاو تر بی ہجرتے میں ابو بکر آؤ کہ ہجرتے میں ابو بکر آؤ مکڑی بکاو تر بی ہجرتے میں ابو بکر آؤ مکڑی بکر آؤ مکڑی بکر آؤ بکر آؤ مکڑی بکر آؤ مکڑی بکر آؤ بکر آؤ مکڑی بکر آؤ بکر آؤ بکر آؤ مکڑی بکر آؤ مکڑی بکر آؤ